اور آج ہم بات کریں گے کراچی میں پبلک ٹرانسپورٹ کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ جتنا بڑا شہر ہوتا ہے اس کے مسائل بھی اترے بڑے ہوتے ہیں لیکن بڑے شہر کے اندر وسائل بھی اترے ہی زیادہ ہوتے ہیں بڑے شہروں کی جانب روح پر اس لیے لوگ کرتے ہیں کہ یہاں پر بہتر سہولیات ہوتی ہیں ان کے لیے بہتر فسیلیٹیز جی جاتی ہیں چاہے وہ پبلک ٹرانسپورٹ کی صورت میں ہو چاہے وہ کچھ اور ہو کراچی میں سینسز کے بات میں بتایا جا رہا ہے ایک کروڑ ساٹھ لاکھ یہ دیگر لیکن دیگر جماعتیں یہ ماننے کو تیار نہیں ہیں وہ گر یہ ڈھائی سے تین کروڑ آبادی کے شہر ہے لیکن اس ڈھائی سے تین کروڑ آبادی کے شہر میں کوئی بھی بڑا ماس ٹرانسٹ منصوبہ نہیں ہے اور اب شروع کیا گیا گرین لائن بس سرویس اور اس کے بعد اورنج لائن بس سرویس کا کراچی کا سرکولر ریلوے کہاں ہے کسی کو کچھ معلوم ہی نہیں ہے کہ وہ شاید دوبارہ سے آئے تو لوگ اس کے بارے میں جان سکے کہ کراچی کا سرکولر ریلوے کیا ہے اور لوگ کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے آج ہم پبلک ٹرانسپورٹ کے حوالے سے بتائیں گے کہ کراچی میں جو پبلک ٹرانسپورٹ بسوں کی صورت میں چل رہی ہے یا کسی اور صورت میں ہے کیا وہ واقعی ہے یا نہیں ہے جو بسیس چل رہی ہیں ان کا فٹنس کون دیکھتا ہے فٹنس سرٹیفکیٹ کون دیکھتا ہے جو ڈرائیورز چلا رہے ہیں کیا ڈرائیورز کے پاس واقعی میڈیکل سرٹیفکیٹس ہیں اور کیا سوائی حکومت جس کے پاس محکمہ ٹرانسپورٹ ہے کیا وہ سوائی حکومت کوئی کام کر بھی رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے اور کیا یہ منصوبہ جو گرین بس کی صورت میں ہے وہ کب تک مکمل ہوتا ہوا نظر آئے گا چلتے ہیں کراچی شہر کی ٹرانسپورٹ بھی دیکھتے ہیں اور کراچی شہر میں ٹرانسپورٹ کے ذمہ دران سے بھی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کیا بتاتے ہیں اس بارے میں کہ کراچی جسے بڑا شہر ہے اس کی پبلک کے لیے کیا واقعی ایک بہتر پبلک ٹرانسپورٹ کا منصوبہ ہے یا صرف باتوں کی حد تک ہے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں اچھے یہ میں اگر یہاں پہ آپ کو دکھاؤں یہ گرین لائن بس منصوبہ ہے جو ناغن چرنگی سے کے اس وقت ہم باز موجود ہیں اور یہ منصوبہ اب جائے گا اور پورا گرین لائن بس اس کو یہاں سے کور کرے گا اس کے ساتھ ساتھ ایک جو چیز یہاں پر آپ کو نظر آئے گی کہ اس منصوبے کے اوپر کام بہت سست روی کے ساتھ بہت رہا ہے اس کی سست روی کیا وجہ ہے کہ کیا وفاق اپنے فنڈز ریلیز نہیں کر رہا ہے یا صوبے کے اندر کہیں مشکلات ہیں اور کیا صرف وفاق کی یہ کام کر رہا ہے تو پھر صوبے میں اب کیا کام ہونا باقی ہے اور یا نہیں مزید چل کر شہریوں سے بھی بات کرتے ہیں اور ہم جاننے کی کوشش کریں گے بسوں کے اندر مسافروں کو کس قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس وقت ہم کورنگی کروسنگ پہ گھڑے ہوئے ہیں اور کورنگی کروسنگ پہ ایک چیز آپ کے میرے پیچھے نظر آ رہے ہیں پورا چوک جو ہے وہ جیم ہوا پڑا ہے صرف وجہ یہ ہے کہ آگے کھڑی کر لی جاتی ہیں پبلک ٹرانسپورٹ کی وجہ سے تمام تر چیزیں اور اس وجہ سے بسز آگے نہیں آ سکتی باقی تمام تر جو ایریا ہے وہ آپ دیکھیں یہ میں جاؤں گا کیامرہ میں نے آپ کو یہ دکھائے پورا ایریا صرف پبلک ٹرانسپورٹ کی وجہ سے پورا چوک نظر آ رہا ہے کہ بسز آگے نہیں جا رہی ہیں اور باقی ٹرانسپورٹ ہیں باقی جو لوگ ہیں وہ رک رہے ہیں اگر میں آپ کو بتاؤں کہ اس طرف میرے لیفٹ سائیڈ پہ یہ بسٹوپ تھا بسٹوپ نامی کوئی جگہ ہے ہم یہاں بھی جا کے دیکھتے ہیں اس بسٹوپ سے قریب کچھ 40 سے 50 فٹ آگے پورا ٹیکسی سٹینڈ بنا ہوا ہے بسز کو جہاں پر رکنا چاہیے اس کی وجہ ہے بسز چوک میں رک رہی ہیں ابھی آپ دیکھیں کہ پورا ایریا یہ جیم ہو گیا ہے اور اس جیم ہونے کے وجہ سے آگے کچھ نہیں ہے